موسیقی اسلام علیکم ناظرین مرزا رمضان بیگ نیوز ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور بے شمال لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ زائع ہو چکی ہوئی ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے پاکستان کے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بھر میں چوبیس گھنٹے کے درون خطرناک حد تک اموات واقع ہوئی ہیں ایک سو ستاون شہری اپنی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ اگر پاکستان بھر کی بات کرے تو چھے سی ہزار سے زائد کیسز جو فال کیسز ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی یہ کرونا جیسی جو محلک بیماری ہے تیزی سے پھیل رہی ہے اس کی صاف واضح جو ریزن ہے جو شہری ماسک نہیں پہن رہے ہینڈ سینٹائزر کا استعمال نہیں کر رہے پاکستان بھر میں حکومت تو گائے بگائے اگاہی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں مگر پاکستان بھر میں یہ کیسز کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت تیزی سے اضافے میں جا رہی ہے تو حکومت پاکستان اس حوالے سے جتنے بھی حسبتال ہیں جتنے بھی ادارے بنائے گئے ان کو اگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو تیز کریں اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ جو اگاہی کی طرف ان کا دھیان دیں کیونکہ لاہور میں بھی اب یہ کیسز کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے چار تقریباً جو لاہور کے پنجاب کے جو چار زلیں ہیں ان میں لاگڈون مکمل لگا دیا گیا ہے اور اگر یہ لاگڈون نہ لگایا گیا تو اموات کی جو تعداد اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے دوسری طرف پنجاب حکومت نے آرمی رینجلز کی مدد حاضر کر لیا ہے کہ ایسو پیز پر کیونکہ شہری ستاسی فیصد جو شہری ہیں وہ عمل درامن نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے احتیاط بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی والدین کی بہن بائیوں کی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو کرونا جیسی بیماری سے ہماری زندگیاں دعو پر لگ گئی ہیں اور لگ چکی ہیں بے شمار زائع بھی ہو چکی ہیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اقدامات تو کر رہی ہے لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم احتیاط کریں ماسک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ہینڈ سائنٹائزر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے بہن بائیوں کو بھی اس حوالے سے ادھا کریں کہ کرونا سے بچیں کسی سے گلے نہ ملیں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں سماجی فاصلہ رکھیں حسبتالوں میں وینٹی لیٹر کم پڑ گئے ہیں دوائیاں کم پڑ گئی ہیں ویسینیشن کے لیے ایکسپو سینڈر دیگر جو ادارے بنائے گئے ہیں وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں بیٹ نہیں ہے جہاں پر آپ کو کرنٹینہ کیا جا سکے اس لیے خود اپنی حفاظت کریں حکومت پنجاب تو کر رہی ہے لیکن پاکستان کے شہریوں کو اپنے بہن بائیوں کو خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اور سماجی فاصلے کا خیار رکھیں اگر دیکھا جائے لہور سمیت پنجاب کی کئی مارکٹوں کو بند کر دیا گیا جیسے ہفتہ اور دوار کو چھٹی کر دی گئی ہے جتنا اس میں سماجی فاصلہ رکھیں گے جتنی مارکٹیں بند ہوگی جتنا زیادہ ہم کیر کریں گے اتنی زیادہ ہماری زندگیاں محفوظ ہوں گی جہاں بھی مارکٹیں بزار کھلے ہیں میرا ان کو ایک اگاہی جیسا مشورہ ہے کہ آپ وہاں پہ ماسک پہنکے جائیں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ رکھیں گزشتہ روز اسد امر نے بھی پریس کانفرس کی انہوں نے واضح طور پر شہریوں کو بتایا کہ ایز سے پہلے شاپنگ کر لیں اور صبح کے ٹائم کر لیں کیونکہ چھ بجے کا مارکٹ کو ٹائم ہے لیکن دوسرے تاجروں نے بھی اس فیصلے کو مسلط کیا تھا لیکن میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ اس پر جو ایس او پیز ہے اس پر عمل کیا جائے اپنے جو عوام ہے اس کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے وزیراللہ پنجاب جو ہیلتھ منسٹر ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کوشیں تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے شہریوں کو چاہیے کیا یہ میسیج دینے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں اپنے بہنبائیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں کرونا محلق بیماری ہے ہمارا ہمساہیہ ملک جو ہے بھارت سب سے زیادہ اسٹر موہا کیسز کی تعداد ہے اور ہر چار منٹ بعد وہاں پر ہلاکت ہو رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب 8.7 فیصد یہاں پر ریشو جا رہی ہے تو ہمیں احتیاط کرنے چاہیے ہمیں اپنی زندگی سے پیار کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے اگاہی دینی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بچائیں اپنے لینے اپنے بچوں کے لیے بہنبائیوں کے لیے ماں باپ کی حفاظت کریں ان کو بھی احتیاط سے ہنس سائنٹائزر اور ماسکہ استعمال کروائیں دوسروں کو بھی اس حوالے سے اگاہ کریں آج کی یہ ویڈیو کا میسج آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آئندہ اچھی ویڈیو بھی انشاءاللہ بنائیں گے تب تب کے لیے آپ کے میز بان مرزا رمزان بے کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان